لیکن جو بات بتانی تھی اس قوم کے ساتھ جو بہت بڑا فضل کیا اللہ نے وہ کیا تھا کسی قوم کو یہ رعایت نہیں دی گئی کہ اگر اس نے منحیصل قوم اپنے رسول کا انکار کر دیا تو اسے بخشا گیا بخشا مانی چھوڑ دیا گیا حلاق کر دی جاتے تھے قوم نوح غرق کر دی گئی قوم حود برباد کر دی گئی پھر قوم سمود اسی طرح حلاق کی قوم شعب اسی طرح حلاق کی حضرت لود جہاں بھیجے گئے وہ بھی اسی طرح تباہ کی گئے ختم کی ایک ایک آدمی ختم آل فرعان غرق کر دی گئے یہ قوم ان کی طرف رسول آئے حضرت عیسیٰ اور ان بدبختوں نے جتنی جتنی زیادتی کی ہے اپنے رسول پر اتنی کسی اور قوم نے اپنے رسول پر زیادتی دی گیا انہیں ولد الزنا قرار دیا انہیں جادو گر قرار دیا جادو افر ہے لہذا کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے سوری پر جراؤ گئے پھر بھی اللہ نے اس قوم کو حلاق نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے قوم نوح حلاق کی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن سرات سے کہتا ہے سورہ آل عمران میں ہم نے عیسیٰ کو رسول بنا کر دے جا تھا بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل نے بحثیت قوم ان کا نصرف انکار کیا بلکہ اپنے خیال میں تو سوری پر چڑھوا دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اچھا انہیں اٹھا لیا اور ان پر عذاب نہیں بھیجا آیا عذاب ٹائٹس رومی کا عذاب آیا ہے چالیس ورس بعد حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد ایک لاکھ تیتیس ہزار ایک دن میں قتل ہوئے ہیں اور سیکنڈ ٹیمپل جو گرا ہے تو آج تک گرا پڑا ہے لیکن ختم نہیں ہوئے بنی اسرائیل جو ہے بچ گئے صرف نکال دیئے گئے دائیسپورہ شروع ہو گیا جاؤ بھاؤ جاؤ فلسٹین سے نکل جاؤ کچھ امریکہ چلے گئے کچھ انگلستان چلے گئے کچھ یورپ میں بس گئے کچھ ریشیا چلے گئے کوئی انڈیا آ گئے کوئی ایران میں بسے ہوئے ابھی تک موجود ہیں اسفہان کے علاقے میں اور حضور کی حدیث ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہو گئے یہ سارا ڈائیسپورہ تھا کیا وجہ ہے کوئی خاص معاملہ ہے یہ صرف ڈیلے کیا ہے اللہ نے لیکن ابھی اسے صدا موث سنا تو نہیں گئی ہے ابھی پھانسی نہیں چڑھو لیکن ان کے ساتھ ایک اور اللہ نے جو دے رعایت مخشی ایک اور موقع دیا کہ ہمارے رسول محمد پر ایمان لے آو تب بھی بچ جاؤ گے تم نے ہمارے رسول عیسیٰ کے ساتھ تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا مستحق تو ہو چکے ہو عذابِ اسنی سال آخری عذاب بڑے عذاب کے مستحق تو اس وقت سے ہو چکے ہو یہ ہماری رحمت ہے یہ ہمارا فضل ہے یہ ہمارا کرم ہے سورہ بن اسرائیل میں فرمایا عَسَا رَبُّكُمْ عَنْ يَرْحَمَتُمْ قَيْنْ عُدْتُمْ عُدْنَ دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کو تیار ہے تو ہے نہ کوئی خاص لان دوسری قوموں سے دوسری قوموں کو تو انہوں نے اپنے رسول کو اگر ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ قومیں ہلاک کرتی نہیں ختم انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش تو کی کہ نہیں کی بالفعل تو نہیں ہوئے وہ لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر کرا دیا لیکن انہوں نے نہیں ختم نہیں کیا گیا دو ہزار برس مبید چکے اس واقعے کے اور حضور کی آمد پر موقع دیا گیا اب بھی تمہارے لئے دروازہ کھلا ہے یہ ایک بہت بڑی سپیشل کنسیشن تھی یہود کے لئے اَسَا رَبُّكُمْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا دیکھو اگر جو کچھ تم پہلے کرتے رہتے وہی کروگے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے پھر وہ عذاب تمہارے اوپر آخری آ جائے گا یہ دروازہ ابھی کھلا ہے دیکھو یہودیوں ابھی دروازہ کھلا ہے اللہ یعلم آہل الكتاب تاکہ نہ سمجھیں یہ اہل کتاب اللہ یقدرون علاشین من فضل اللہ کہ اب ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اللہ فضل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں دوسری حکمت کیا تھی ایک حکمت تو ریائت تھی کہ ایک موقع اور مل جائے نہیں سملنے کا ہوش میں آنے کا توبہ کرنے کا اور دوسری حکمت کیا تھی جو خیر امت محبت الرسول اللہ کی دنیا میں آئے گی اور اس میں جو خیر ہے بہتر ہے وہ ہے کون امیین حرم جن کی زبان میں یہ قرآن نازل کیا گیا جب یہ غلط راستے پر چلیں گے تو انہیں سزا کن کے ہاتھوں دلوائی جائے گی یہودیوں کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی جائے گی جو آج اب اپنی آنکوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس کروڑ مسلمان ہیں جن کے جگہوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ پندرہ کروڑ مسلمان ہیں جن کے جگہوں کے سامنے جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے آج آٹھ اور شہید کر دیئے گئے آج پندرہ اور شہید کر دیئے گئے آج اتنے اور شہید ہو گئے آج اتنے مکان اور جلا دیئے گئے سب پڑھ رہے ہیں لیکن ہے کوئی حبت ہمارے اندر کھڑے ہو جانے کی یہ ہوتی ہے زلط اور مسکنہ آج پوری امت مسلمہ پر تو ہے زلط اور مسکنہ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے گاڑھا تریب عربوں کے اوپر اور کن کے ہاتھوں یہودیوں کے ہاتھ بلڈوزر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں ٹی وی پر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں بلڈوزر آیا اس کو مکان کو گرایا یہاں تک کہ ایک انگریز پیس ورکر یوروپین عورت کو بھی اس بلڈوزر نے اپنے نیچے کو چل دیا جو آئی تھی کہ فلسطینیہ کے اوپر ظلم مت رکوانے کے لیے وہ خود بیٹھ گئی راستے کے اندر چڑھاؤ اگر پہلے چڑھانا ہے بلڈوزر تو میری جان پر چڑھاؤ پھر بیٹھ بستی بڑا چڑھا دیا یہ حال ہے شیر بنے ہوئے ہیں اس وقت اور عراق کی جنگ کا واحد سبب گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا قدم اٹھانا تھا ورنہ کوئی سبب آج تک بیان نہیں کر سکے امریکی نہیں کر سکتے بیان امریکہ کی ساری کمیٹیاں کہہ رہی سب جھوٹ تھا سب بکواس سب فسانہ سب فراوٹ کچھ بھی نہیں تھا ایک تھا بیٹھر اسرائیل قائم کرتی تو بسلمانوں کو عذاب دلوانا ہے یہود لو کے ہاتھ پھر ان کو ختم کر دیا جائے مولانا اسلاحی صاحب کہا کرتے تھے وہ راجبوت تھے تو راجبوتوں کے ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک رسم تھی کہ اگر کوئی راجبوت نوجوان کوئی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ہاتھوں سے جوتے لگواتے تھے یعنی اگر راجبوت نوجوان کے سر پر کسی راجبوت کا جوتا پڑے تو جوتا تو ہے ہے تو راجبوت کا نہ کچھ چمار کا جوتا پڑ رہا ہے تو گویا کہ ایڈنگ انسلٹو انجری جو چھوٹ لگ رہی ہے وہ تو لگ رہی ہے انسلٹ یہ چمار بار رہا ہے اسے تو یہ زوربت علیہم الزلت والمسکنہ والی قوم مغزوب علیہم قوم ملعون قوم کو آج کھڑا کر دیا گیا ہے امتِ مسلمہ کے بہتر حصے کی سرکو بھی کھڑ گی اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا حضرتِ مہدی کا بھی ضرور ہوگا عرب میں اسلامی حکومت بھی بنے گا آرمکڈان بھی ہوگا حضور کی حدیث کے مطابق اسی جھنڈے لے کر عیسائی حملہ آور ہوگے اے عربوں تمہارے اوپر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار خوش ہوگی جو آئے گی حملہ آور گی تباہی آئے گی بربادی آئے گی لیکن پھر the table will be turned پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پلہ بھاری کرے گا پھر حضرتِ مسیح علیہ السلام بھی کو بھیجے گا جو کہ یہودیوں کی طرح رسول بنا کر بھیجے گئے اور حضرتِ مسیح کے ہاتھوں یہ ختم ہوں گے جہاں پک نگاہ جائے گی حضرتِ مسیح کی یہودی پگل جائے گی پگل جائے گی ہر درخت اور پتھر پکارے گا اے مسلمان یہ میرے پیچے یہودی جو ہے یہ چپا ہوا آؤ اسے قتل کرو سوائے ایک درخت ہے غرقد یہ یہودیوں کا محافظ ہے اور انہوں نے اسرائیل میں اس غرقد جو ہے میں نہیں جانتا وہ کیسا درخت ہے غرقد کی بہت بڑے پیمارے پر پلانٹیشن کی ہے وہ جانتے ہیں وہ ہماری حدیثوں سے واقع تھے انہیں معلوم ہے کہ اب یہ اینڈ ٹائمز ہے جو ہا رہے ہیں قیامت دور نہیں ہے میں احران ہوا تھا جبکہ میں نے یہ پڑھا تھا جب موشد آیان جو تھا وہ کانا اس وقت خیال تھا کانا دجال یہی ہے شاید موشد آیان وہ جب کانکرر کی حیثیت میں داخل ہوا نائنٹین سکسٹی سیون یہ روشنم جو ہے وہ تو مسلمانوں کے کمزے میں تھا نا وہ انہوں نے چھینہ پھر فاتح کی حیثیت سے داخل ان کے ساتھ اس موشد آیان کے ساتھ ایک رہبائی بھی تھا بہت بڑا رہبائی ظاہر بات ہے کہ جو کانکرر کے ساتھ جا رہا ہوا ہے چیف رہبائی ہی سٹارٹڈ ویپنگ وہ رونے لگی اور الفاظ کیا تھے سو ڈیس ڈی بگننگ آف ڈی اینڈ یہ ڈراب سین کا ڈرامے کے ڈراب سین کا وقت اب شروع ہو گیا ہے